ایس آئی کے چیف کی جانب سے ایران چین رشیہ کی خوفیہ ایجنسیوں کا ایک اجلاس بلائے گیا اس اجلاس میں کیا اہم ترین معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں اس حوالے سے اہم خبریں اور تفصیلات سامنے آگئی ہیں ڈی جی ایس آئی کی زیر سدارت علاقائی ممالک کے انٹیلیجنس چیف کا ایک اجلاس اسلام آباد میں منعقد کیا گیا ہے اسلام آباد میں ڈی جی آئی ایس آئی کی سربراہی میں پروسی ممالک کی خوفیہ ایجنسیوں کے سربراہان کی ملاقات ہوئی جس میں بھارت کے معاملات کو خاص طور پر ڈسکس کیا گیا ہے اور افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال میں کس طرح بھارت افغانستان میں مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے اور بھارت نے پاکستان کو اپنے نشانے پر رکھا ہے اس حوالے سے خاص طور پر ڈسکسن کی گئی ہے چند روز پہلے جب آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید کابل پہنچے تو بھارتی میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا اور بھارتی میڈیا کے جانب سے بھرپور پروپیگنڈا کیا گیا کہ کابل میں آئی ایس آئی چیف پنچیر محاض کے حوالے سے طالبان کی مدد کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور افغانستان میں طالبان کی کامیابی بھی دراصل آئی ایس آئی کی کاروائیوں کے مرہونے میں نہ تھا بھارتی میڈیا کے جانب سے بھرپور طور پر اس پر پروپیگنڈا کیا گیا لیکن اب تمام تر پروسی ممالک جس میں چین رشیہ اور دیگر ممالک میں شامل ہیں ان کی خوفیہ ایجنسیز کے سربراہان کا ایک اجلاس اسلام آباد میں منقض ہوا جس کی صدارت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے کی اور اس اجلاس کے دوران بھارت نے کس طرح پاکستان کو فنڈنگ کر کے نشانہ بنانے کے لیے خاص طور پر ٹی ٹی پی کو تیار کیا اور تحریک طالبان پاکستان کو کس طرح بھارت افغانستان میں مسلسل فنڈ فرہم کرتا رہا ہے تاکہ پاکستان کو نہ صرف ڈیسٹیبلائز کیا جائے بلکہ پاکستان میں بدمنی پھیلائی جائے اور دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کے معصوم لوگوں کی جانوں کو ضائع کیا گیا تمام تر تفصیلات ان تمام پروسی مالک کی خوفی ایجنسیوں کے ساتھ شیئر کی گئی جس میں ایران روس اور چین کی ایجنسیز کے سربراہان نے خاص طور پر شرکت کی یاد رہے کہ بھارت مسلسل پنچیر محاذ کو بنیاد بنا کر پاکستان کو اپنے پروپیگنڈے کا نشانہ بنا رہا تھا اور اس سے پہلے بھارت مسلسل افغانستان میں ٹی ٹی پی کو فنڈنگ فرہم کرتا اور نہ صرف فنڈنگ بلکہ ٹی ٹی پی اہلکاروں کی ٹریننگ بھی کی جاتی جس کے باعث پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں کامیاب ہوتے اور بھارت اس تمام تر پروسیس کو خود ہینڈل کر رہا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے چیف جب کابل پہنچے تو انہیں ایسی دستویزات بھی ملی جس میں واضح طور پر بھارت کے ان تمام کاروائیوں میں ملوث ہونے کے ثبوت بھی موجود تھے